تارف کی ضرورت نہیں وہ محتاج ہی نہیں کسی چیز کے ٹی وی، فلم، ایکٹنگ، پوسٹنگ، پروڈکشن، ڈائریکشن ہر شعبے میں انہوں نے کام کیا اور کیا خوب کیا دونوں ہی زبردست، اداکار اور بےمثال دوست ہیں پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر جہاں کہیں بھی فلم انڈسٹری کی بات ہو پاکستان ٹیلی ویژن کی بات ہو تو ان کے بغیر نامکمل ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں آپ کے فیوریٹ تو ہیں دونوں میرے بہت اچھے دوست اور میرے بھی فیوریٹ ہیں تشریف لاتے ہیں فیصل قریشی اور اجاز اسلام اللہ بہت اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبو شام اکٹھے دن اور یاٹ اکٹھے جی بلکل کیسے ہیں آپ ٹھیک 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 ہیں میں بلکل چھیک ہوں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک اچھا لگ رہا ہے بھئی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو آنے کا بہت شکریہ نہیں نہیں آپ نے بلایا اور ہم نہ آتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے آئی باقی یہ کیسے ہے اجاز آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک فیصل سے تو ملاقات ہوئی تھی پچھلے دنوں مگر آپ سے ایک بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی آہ فیصل کا شو ہوتا ہے تو اس کی ملاقات ذرا سب سے ہوتی رہتی ہے میری اور اس کی زادہ ہو جاتی یہ ملاقات لیکن میں تو اگر اس سے چار دن نہ ملوں تو یہ ناراض بھی ہو جاتا ہے اجاز آپ ناراض ہو جاتا ہے بس ایسی وہ ہوتا ہے کہ غائب کا ہے روٹنے کی زیادہ عادت آپ میں ہے روٹنے کی زیادہ عادت آپ میں ہے نہیں نہیں روٹتے نہیں ہیں بس ایک وہ ہوتا ہے کہ دوست ہے کدر غائب ہو گیا چار پانچ دن ہو گیا بات نہیں ہوئی تو کنیکشن جو ہے کنیکشن ہونا بڑا ضروری ہے فیصل مناتا کون ہے خود ہی مان جاتے نہیں نہیں میں مناتا تمیشو آپ مناتے ہیں فیصل کے لئے پھر clap ہونے چاہیے کیونکہ پتہ یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ کوئی روٹھے کو منائے اور جو مناتا ہے جو جھکتا ہے وہ زیادہ تعریف کے قابل ہوتا ہے اللہ برزنے اللہ برزنے لیکن میں مزے کی بات بتاؤں پچھلے کوئی ما شاہ اللہ سے بیس سالہ دوستی میں ماشا اللہ وہ میں نے پوچھنا ہے کوئی دو دفعہ یہ ناراض ہوا ہوگا اور وہ بھی ایسی کوئی فضول سی بات پہ کوئی ہماری لڑائی نہیں ہوئی آج تک کوئی یہ کہے کہ ہماری لڑائی ہوئی ہے کسی بات پہ لڑائی نہیں ہوئی ہے ایسی وہ نہیں ہوتی لڑیاں جو ہوتی ہیں وہ لڑیوں میں ناراض ہوا اور اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں آرہ چھوڑ دو ابھی چار پانچ دن پھر منا لینا میں نے کہا پیسل اجاز میں جتنے بھی لوگ آئے ان سے پرسنل زندگی کہ سوال تو کرتی ہوں مگر آپ دونوں کو دیکھ کر وہ جو دوستی ایسا ناتا جو سونے سی بھی مہنگا ہے میں اس چیز کو زیادہ جاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی بات کروں پرسنل لائف کی کام کی حوالے سے تو باتیں ہوں گی لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آج کے دور میں اچھا اور سچا دوست ملنا یہ بڑا مشہرہ ہے بہت معذرت کہ میں چائے پی رہی ہوں میں نے کافی بولی ہے کافی بولی آپ نے لے آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے چائے گرین ٹی کافی کچھ بھی جی بیٹا میں پوچھوں گی جو سوال آپ بھی کہہ رہے ہیں میں یہ بھی پوچھوں گی ان دونوں انکلوں سے بلکل چھیک ہے انکل کہنے پر آپ نے مائنڈ تو نہیں کہہ نہیں نہیں پیسل برا تو نہیں کہہ کون رہا یہ دیکھنا ہے پیسل سن ہو گیا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں خیر ہے نہیں بہت چھوٹا ہے بچے انکل نہیں کہتے اس کیلئے تو انکل کہنا جائز ہے نہیں نہیں اسے بڑے بھی آپ انکل بولتے ہیں اسی کوئی بات نہیں ہے اچھا بسل کبھی اچھا جی دونوں یہ بتائیں کہ رمضان کیسا گزر ہے میرا تو رمضان جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ ایک فیسٹیول کی طرح ہوتا ہے تو بڑا مزا آتا ہے کیونکہ روٹین جو ہم روٹین میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری جو ٹائمنگز ہوتی ہیں وہ ذرا سی چینج ہو جاتی ہیں تو پورے سال ایک روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا بریک ملتا ہے اس روٹین سے لیکن کام آبیسلی وہی کر رہے ہوتے ہیں ٹائمنگ ایڈجسٹ ہوتی ہیں تو اس کو میں بہت انجوائے کرتا ہوں سارے پورے مہینے کو کیا کوئی خاص ہے تمام کرتے ہیں آپ نہیں خاص ہے تمام نہیں ہوتا بس سرہ ٹائم زیادہ لگتا ہے مجھے اپنی سہری وغیرہ کرنے میں اور یہ بتانا پڑے گا تم کہ تم کتنے گھنٹے لگاتے ہو سہری کرنے میں سہری میں مجھے دیڑھ گھنٹا لگتا ہے سہری کرنے میں دیڑھ گھنٹا یہ پوچھی ہے اجاز گھنٹا نہیں گھنٹا نہیں تین گھنٹے نہیں نہیں ڈیڑھ گھنٹا اور مجھے بتا چلا ہے کہ آپ کا کپ بھی الگ ہے کھانا بنتا ہے بہت ہی جنگ کی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے بس کوشش ہی ہوتی ہے دیکھیں روز ہم شوٹ پہ جاتے ہیں اور اگر آپ کسی کے سیٹ پر جائیں تو آپ اپنا کھانا ساتھ لے کر جاتے ہیں ہاں میرے ساتھ ہاں مچ ٹروتھ انت سچ بتائے گا کتنے سچا ہے جو باتیں میں نے سکتے ہیں کھانا بنتا ہے وہیں پہ سیٹ پہ بناتا ہوں کیونکہ میں نے ایک ہی چیز کھانی ہوتی ہے تو وہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے طریقے سے بناو تو وہ کیا چیز کھاتے ہیں جو ایک ہی کھاتے ہیں کھاتا ہوں کھاتا ہوں جو ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں پکوڑے اور سموسے دیکھ کے یہ ابنورمل ہو جاتے ہیں بلکل نہیں وہ میں تھوڑا سو بس کلکولیٹڈ ایس وجے سے کیونکہ آپ بہت نپاتولہ کھاتے ہیں کھاتا ہوں کھاتا ہوں یہ نہیں کہ میں کھانٹیٹی کم کھاتا ہوں لیکن ٹائمنگ ایمپورٹنٹ ہے میرے لیے آپ کے شو سے فارغ کے جم جائے گا ریلی ہاں رمزان میں یا تو میں رات میں جاتا ہوں دس پجے کے بعد شوٹ ختم ہو جاتے ہیں یا پھر اثر اور مغرب کے درمیان اچھا آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جب سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہوا ہے مسلسل اجاز بول رہا ہے فیصل اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے اجاز کوئی بھی بات کرتا ہے فیصل اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو پتا ہے نا سب مجھے اس کی چیزوں کا پتا ہے کیا کر رہا ہوتا ہے تو مجھے پتا ہے اس کو میرا پتا ہے تو پوچھ لو میں کیا کر رہا ہوں آج کل کیا کر رہا ہے اچھا آپ سچ سچ بتائیں میں رمضانوں میں کام نہیں کرتا آپ کام نہیں کرتے رہا ہوں میں کام نہیں کرتا رہا ہوں میں صرف اپنا شو کرتا ہوں مجھے یہ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کہ میرا شو رات کو دس سے ساڑے بارہ ہوتا ہے آج آف ہے فرائیڈ اور سیٹرڈے آف ہوتا ہے سنڈے سے لے کے تھرسڈے تک میرا شو چل رہا ہوتا ہے اور میں جو ایک چیز مس کرتا ہوں پورا سال وہ ہے راتوں کو جاگنا سو میں رمضانوں میں راتوں کو جاگتا ہوں پھر صبح چھے چھے بجے تک سب دوستوں سے سب سے ملاقات میں میں نے فلمیں دیکھتا ہے چھے چھے فلمز اور وہ جو سیریز ہوتی ہیں نا ڈرامے جو رہ گئے ہوتے ہیں پورے سال وہ دیکھتا ہے وہ پورے کرتا ہوں باقی اور چیزیں پوری کرتا ہوں پھر جیسے ابھی ہم آپ کے شو سے فارغ ہوں گے میں جم کرتا ہوں افتار سے کوئی ڈیڑھ گھنٹا پہلے تاکہ بالکل جب حلق میں جان آئی ہوئی ہوتی ہے تب جا کے روزہ کھول لو یہ بڑی بات ہے بھی افتار سے ڈیڑھ گھنٹا پہلے جم کرتے ہیں ایسے افیکٹیو ہوئی ٹائم ہوتا ہے پیاس بڑی بات ہے فیصل کیسے بہت بری حالت ہوتی ہے یہ بری پیاری بات آپ کریں تو لوگوں کو کیا مطلب افتار سے پہلے جم کر لینا چاہے کیونکہ اس کے بعد لگتا ہے کہ طاقت ختم ہو گئی آپ نہیں اگر ٹائم آپ کے پاس وہ ٹائم مل جاتا ہے تو وہ بیس ٹائم ہوتا ہے اثر اور مغرب کے بیچ کا جو ٹائم ہے اس میں اگر آپ کر لینا اپنی ٹریننگ تو وہ بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے اور پھر افتار کے وقت آپ کھا پی کے واپس فریش ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے فیصل کس ایج سے ہاں ہاں وہ شوٹ پہ نہیں مجھ سے رکھے جاتے تھے پھر یہ بڑا ڈانٹتا ہے گھر پہ بڑی ڈانٹ پڑتی ہے اجاز کے ڈانٹنے کا مطلب ہے کہ اجاز روزے پابندی سے رکھتا ہے ہاں میں بھائی یہ بہت عرصے سے میں روزہ نہیں چھوڑتا روزہ نہیں چھوڑتا بلکل بھی نہیں پورے رکھتا ہوں تو یہ کیسے چھوڑ دیتے ہیں اچھا دوست اپنے دوست کے اندر سب بچھائیں اپنے سے بھی زیادہ چھائیں دیکھنا چھوڑتا ہے یہ تو اسی لئے میں اس کو جب یہ نہیں رکھتا تو میں اس کو پھر بولتا ہوں کہ کیوں نہیں رکھا روزہ رکھاتے ہیں ڈانٹ پڑتی ہے بھگائی ڈانٹ پڑتی ہے ڈانٹ پڑتی ہے ڈانٹ پڑتی ہے اور تمہیں پتا میں جھوٹ نہیں بولتا ہاں یہ تو مجھے میں آنے بڑتی ہے فیسر جھوٹ نہیں بولتا وہ میرا سین نہیں ہے جو ہے وہ ہے it's okay i mean فیسر بچپن میں جب روزہ رکھا روزے کے بعد اٹھائیس دن بعد تیس دن بعد اید آتی ہے کوئی ایدی یاد ہے پہلی ایدی نہیں ایدیاں بہت نہیں ہیں کوئی ایسی ایدی جو آج تک یاد ہو مجھے اپنے بچپنے کا وہ ٹائم یاد ہے when i was in karaachie ہماری دادی جان وہ ایک لائن لگواتی تھی ہمارے سارے کازنز کی اور وہ سب کو ایدی دے دیتی تھی کتنی ایدی ملتی تھی میرا خیال سے دس روپے یا بارہ روپے ملتے تھے اور میں ان سب میں چونکہ سب سے کمینہ ہوتا تھا تو میں جو ہے وہ بار بار لائن میں میں تفاق نہیں کرتی یہ سب سے انٹیلیجنٹ ہو سکتا مگر جو لفظ انہوں نے کہا یہ کب بھی نہیں ہو سکتا تو میں بار بار کیا کرتا تھا وہ نا دادی جان کافی بزرگ تھی تو میں بار بار لائن میں آگے بار بار کھڑا ہو جاتا تھا تو تین چار دفع مجھے مل جاتی تھی پانچوی دفع یا چھٹی دفع مجھے پکڑ لیتی تھی آرے تو بابو کا لڑکا ہے نا بار بار آتا ہے تمہیں اجاز اور پیسل سے اور بہت ساری بچپن کی باتیں ہوں گی لیکن اس پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک موسیقی 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 رمضان 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 موسیقی 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 میرے گیسٹ ہیں فیصل قریشی اور اجاز اسلم اچھا جی دونوں میں کیا چیز مشترک ہے اچھا اتنی آپ کی دوستی ہے مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ الگ الگ بیٹھے ہیں دوست ہیں کپل دھوڑی ہیں کیا ہوگیا لیکن دوستی میں اتنا اچھا کپل آپ دیکھنے کو نہیں ملتا اچھا ہمبل ریکویسٹ یا اجازت رہا جائیں دیکھا فیصل ہمیشہ میں نے کہا نا یہ شخص ہمیشہ ہر چیز میں پہل کرنے کی کوشش کریں مجھے تو موقع چاہیے بھائی اچھا جی آپ دونوں میں کیا چیز مشترک ہے کونسی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے you people have developed a very special bond میرے خیال میں مشترک کچھ ایسی شوق ہیں ہم لوگوں کی hobbies جو ہیں وہ مشترک ہیں لیکن کچھ عادتیں ہیں جو بالکل مختلف ہیں ہم لوگوں کی جس کی وجہ سے بیلنس ہو جاتا ہے لیکن اجازت دوستی کی بنیاد کس وجہ سے ہے وہ کوئی ایک چیز تو ہوگی جو ایک دوسرے کی بہت اٹریکٹ کرتی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ you feel so comfortable کہ کوئی بھی بات ہے فیصل کو آتا ہے کہ بس اجازت کے پاس جاؤں گا تو میرا دل ٹھیک ہو جائے گا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا یا اجازت کو محسوس ہوتا ہے فیصل سے بات کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ میری ساری تکلیف یا میری بہت بڑی خوشی اس سے زیادہ اچھی کوئی شیئر نہیں کر سکتا ایسی کون سی دولوں کے پاس یہ بالکل آپ سچی بات کر رہی ہیں اور یہ ایک دفعہ نہیں ہزار ہاں بار ہو چکا ہے اور ایک چیز جو common تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو ہم لوگوں کے اندر ایک اچھی بات رہی ہمیشہ سے we never lied to each other ہم نے کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے ایک دوسرے سے صحیح بات شیئر کرتے ہیں مطلب اگر مجھے اس کی کوئی بات غلط لگے گی میں اس کے موہ پہ بولوں گا اس کو کوئی میری بات غلط لگے گی میں ابھی recently آپ کو ایک واقعہ سنا ہوں ابھی دو سال پہلے ایک سیریل میں کر رہا تھا اجاز کی پروڈکشن تھی ڈیریکٹر صاحب نے فل زور لگایا وہ تھا کہ دوسرے کیریکٹر میں اجاز ہوں میں نے کہا یہ تو بڑا مزہ آتا ہے بے کس ہم دونوں جب ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ فن ہوتا ہے سیٹ کے اوپر میں نے جب اس کے پڑا رات میں اور میں صبح اٹھا اور میں نے اجاز کو کہا میں نے کہا تو یہ سیریل نہیں کرے گا کیا بات کر رہا ہے بے میں نے کہا ہاں یہ تیرا کاریکٹر نہیں ہے میں نے کہا don't do this اور یہ پڑیوسر ہے اس سیریل کا یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں تو ایک سچے دوست کی حیثی سے آپ نے محسوس کیا کہ یہ کردار شاید اجاز کے ساتھ جسس نہیں کر پائے گا یا تو تم میرے والا کاریکٹر کرو اور میں وہ والا کر لوں تو اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ تو وہ والا کر تو وہ پھر کافی بحث مبحثے کے بعد ہم نے کسی اور کو سائن کیا فیصل آپ کو لگتے کہ یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ کسی اور سیارے کی ہیں کسی اور دنیا کی ہیں کیونکہ یہ باتیں آپ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں یہ تو ہر چیز کی اوپوزٹ بول رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو اچھی چیز ہے وہ میں کروں اگر کوئی کسی کریکٹر میں کم لگے گا یا اس کو کم مارجن آف پرفارمنس ملے گا تو اچھا یہ وہ والا کرے زیادہ پرفارمنس والا کریں وہ انسیکورٹیز ہوتی ہیں ریما ہم نے ہم اس ہر قدم پر اجاز یہ چیزیں دیکھنے کو لگتی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے ہم اپنا اپنا کام اپنے اس میں کر رہے ہوتے ہیں کوئی انسیکورٹی نہیں ہے تو کسی قسم کا ایسا خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس طرح کی کوئی چیز کریں اگر اس کا کہیں فائدہ ہو رہا ہے تو وہ واقعی اگر کچھ چیز کر رہا ہوتا ہے بڑی چیز کر رہا ہوتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار فیصل کر رہا ہے اور اسی طرح اس کو بھی ہوتی ہے فل سپورٹ کرے گا کوئی چیز کر رہے ہو یہ پوزیٹیوٹی کہاں سے آئی یہ پتہ نہیں نیچرل وارنگ ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو ہمیشہ سے سپورٹ کرتے ہیں یہ بڑی پوزیٹن بات ہے اگر کسی کے لئے اچھائی پیدا ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے یہ دوستی یہ آنسٹی یہ سچائی آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی یہ بہت ضروری ہے اگر آپ رشتوں میں خون کے رشتوں میں نظر نہیں آتی یہ تو پھر دوستی کر رہا ہے خون کے رشتوں کے علاوہ ہماری میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ تھوڑا سا ہمارے جو ایز نیشن بھی ہماری ایک ویکنس ہے کہ ہم جب کوئی بڑڑا ہوتا ہے آگے تو اسے بجائے اس کے کہ اور اس کو سپورٹ کریں اسے کوشش کرتے ہیں میجوریٹی لوگ کے روکنے کی کوشش کریں تو یہ ایک نیچرس ہی ہے کچھ اس طرح کی جو بڑی کہلات ہے یہ ہے کہ آپ دونوں اس مقام تک پہنچ گئے جہاں کا لوگ خواب دیکھتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آدمی پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے یا سب کچھ تو اچیف کر لیا اس کو چلا جائے اس کو مل جائے اس کا اچھا ہو جائے کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس جیج پر پہنچ گئے ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ابھی نہیں وہ سٹیج تو آپ جب اس جب آپ یہ سوچ لیں کہ سب کچھ حاصل ہو گیا سب تو پھر تو وہ آپ کی life end ہو جاتی ہے مجھے یوں لگتا ہے وہ آپ اگر آپ خود یہ Life must move on ہاں جو آرہ ہوتا ہے اس کے حساب سے we are still you know struggling everyday ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ یار کام کرتے رہے ہیں we actually ہم ہم دونوں کا بڑا پورا یہ یقین ہے دیکھیں ایک چیز پہ تو برحق ہونا چاہیے یقین کہ جو آپ کے قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کو یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو آپ کے حق میں ہے جو آپ کے نصیب میں وہ آپ کو ملنا ہے لیکن جب آپ لوگوں کا حق مارتے ہیں جب کوئی کوئی deserve کر رہا ہوتا ہے کچھ کرنے کے لئے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ بڑے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں یا آپ فلاں کرتے ہیں میں نے کہا یار میں کسی کو سپورٹ باپورٹ نہیں کرتا مجھے ہاں اگر کوئی ٹیلنٹ نظر آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائے میری یہ ہر ممکن کوشش رہتی ہے کہ اس کو ایک پلیٹ فارم ضرور دیا جائے جہاں پہ وہ ایک دفعہ کم از کم اپنا سب کچھ دکھا دے باگئے اس کی محنت اس کی نصیب بلکل ٹھیک لیکن آپ اس کو ایک opportunity پروائیٹ کرتے ہیں بلکل یہ فیصل بہت سپورٹ کرتا ہے اسپیشلی بہت سارے ہمارے دوست ہیں ایسے ایکٹرز بڑے بڑے ہیں ابھی اپنے اس پہ لیکن فیصل نے انیشلی بہت سپورٹ کیا اور بعد میں اکثر یہ بھی میں نے دیکھا وہ بھول جاتے ہیں فیصل کو تو پجے بڑا بڑا لگتا ہے میں نے ایک دفعہ اس کو بتایا بھی ہے کہ یہ ایسے ہے یہ صحیح نہیں ہے تو یہ کہتا ہے چھوڑو یار اس کی اپنی قسمت تو یہ چیز ہے کہ یہ ایسا آپ کو برا لگتا ہے کہ دوست نے اچھا کیا اس کے ساتھ اور بدلے میں وہ اچھا نہیں کرتا وہی بندہ اگر آکے بیٹھ کے فیصل کے لیے کچھ بول رہا ہوا الٹی سی دی بات تو پھر میں ہی کہتا ہوں کہ یہ تو میرے بھی بولے گا جب ایک بندہ جس نے اتنا سپورٹ کیا اس کو میں نے اس آدمی سے ملنا چھوڑ دیا ایک دو ہے اس کو پتا ہوں میں کس کی بات کروں یہ ملتا ہے پھر کی اچھا جی دونوں یہ بتائیں بچپن زیادہ شرارتی کون اجاز آپ بچپر میں زیادہ شرارتی یا فیصل آپ میں بہت شرارتی تھا بہت شرارتی اور اجاز آپ میں بہت شرارتی نہیں تھا لیکن میں وہ خاموش ٹائپ بچہ تھا گننے بچے نہیں ہوتے گننے میں کیا کرتا تھا میرے جو کھلونے ٹوئیز وغیرہ جو ہوتے تھے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو توڑ دیا ہی کرتا ہی میں ہم کو پھول دیتا تھا پورا سٹوڈرائیور لیکن کھول کے پورا پوسٹمارٹم کر دیتا تھا میں اس ٹائپ گا تھا یہ نہیں کہ توڑ دیا اس کو اور پھر پھول کے اس کو دیکھ لیا کہ کیسے بنا ہے پھر واپس فکس کرتا تھا اچھے کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی یاد کرتے ہوں تو جہرے پر ہسی آجاتی ہے شوق ہے تو وہ اکثر اچھا فیوریٹ کرکٹر کون ہے میرا میرا وسیم بھائی عمران خان obviously جاوید نیاداد صاحب بیٹنگ کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں یونس خان obviously recent time میں مجھے بہت سارے نئے لوگ ہیں جو بہت بہت سارے محمد آمیر شاہد آفریدی یہ بہت سارے نام ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے ہمارے ملک میں اچھا جی کرکٹ تو کرکٹ ہم کھلتے تھے تو فیصل نے سارے ہی پوزیٹیو آدمی سب لوگ اچھے لگتے ہیں یہ فیصل یہ پروبلم ہے نہیں ہے لوگ بھی بڑے اچھے لوگ بہت اچھے ہیں یہ جتنے نام نہیں ہیں آپ نے تمال لوگ ہیں یہ اور بھی بہت نام ہیں شاہد ابھی دماغ میں نہیں آرہے لیکن یہ ہے کہ ہم جب کرکٹ کھلتے تھے تو وہ ایک بول ہماری چلی آتی تھی دکان میں تو وہ کیا کرتا تھا کاٹ کے دے دیتا تھا تینس بول ہوتی تھی وہ ہمیں بڑی چڑتی تو ہم کیا کرتے تھے جب اس کی دکان بند ہوتی تھی تو صبح ہم جاتے ہوئے اس کے تالوں میں کبھی کبھی اس کی موٹر سیکل باہر کھڑی ہوتی تھی تو اس میں چینی ڈال دیتے تھے تینکی کھول کے تو ہمیں پورے پڑ دے لیتے تو وہ شکایتیں آتی ہوں گی اہاں آنٹیاں آ رہی ہیں آپ کے بیٹے نے دیکھیں یہ کیا کیا اور امی پھر پٹائی کرتی تھی امی نے میری ایک دفا بڑی پٹائی کی تھی مجھے یاد ہے خیر ایک دفا تو جب میں فورت میں فیل ہوا تھا وہ ایک ہی چپڑ پڑی تھی اس کے علاوہ ڈانٹ بڑی پڑتی تھی مجھے میں رات کو آیا کوئی کوئی میں بارہ سال گھتا یا تیرہ سال گھتا تو میں رات کو گھر واپس آیا کوئی گیارہ ساڑے گیارہ بجے تو امی اور پپا دونوں نے تپے بے بیٹھے میں تو خوب مجھے ڈانٹ پڑی کی کہ کہاں غائب تھے تو وہ کوئی ڈانسنگ مقابلہ چل رہا تھا ہمارے علاقے میں تو وہاں سے میں کب جیت کے لایا تھا اور ایک شرٹ ملی تھی تو میں نے کہا میں یہاں گیا وہ بچپن وہ یادیں کتنی خوبصورت ہے نا سیسر کبھی کبھی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے جلدی سے بڑے ہو جائیں لیکن جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا قیمتی وقت تھا وہ کیا خوبصورت بات ہے پریشانیاں رسپونسبلیٹیز نہیں ہوتی نا اجاز ایسے ہی کوئی بچپن کہا کے آپ کا وہ تو کب جیت کر لیا ہے سڑک سے میرا کیا ہوتا تھا کہ مجھے ہر وقت ایک ایسا دوست شاہی ہوتا تھا جس سے میں اپنے سارے کام کرواتا تھا ابھی بھی تیرا یہ ہی آل ہے اچھا ابھی اچھا ایک سکند میں بیچ میں sorry میں تھوڑا بیچ میں انٹرپ کرتی فیصل کیا یہ دوستی اسی وجہ سے تو ضرورت نہیں ابھی بھی نجاز آپ سے سارے کام کرواتے ہیں اب تو یہ ہے کہ ہم میرے پل کے اُلٹے سارے کام یہ کر رہا ہوتا ہے کوئی ڈیل کرنی ہے کوئی بات کرنی ہے یار اجاز تو دیکھ لے ابھی بھائی مینے جاری رکھ لو پھر توں یہ بھالا کام چل رہا ہوتا ہے ہمارا اچھا جی اجاز بچ پر میں آپ کو تھا کہ کوئی دوست ہونا چاہی جو آپ کے سارے کام کرتے جس کو میں ہر آرڈ کام بھی جو ہوتا تھا وہ بولتا تھا یہ وہاں سے یہ چڑ کے یہ اتار کے یہ تو وہ ایک ایسا مل جاتا تھا مجھے دوست ہمیشا تو ہر دور میں میرا ایک نا ایک دوست جب تک سکول لائف کالیج لائف تھی اس تک رہا اس کے بعد پر خود انڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد بہت سارے دوست ہو جاتے لیکن وہ چند میرے دوست ایسے رہے ہیں جو مجھے یاد ہیں اور بڑا میرا سادھی انہوں نے کبھی مجھے مل جائے ادھر ادھر ہو گئے سب ظاہر ہے پھر آپ بڑے ہوتے ہیں تو یہ محلہ چینج ہو جاتا ہے جگہ چینج ہو جاتا ہے کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا مگر وہ میمریز لیکن وہ میمریز ہیں وہ یادے ہیں وہ یادے رہتی ہیں اور مجھے یاد ہے ایک ہمارا دوستا ابھی وہ تو خیر اب بھی ہے اس کا بتانا ہوں اس کا بتانا ہوں ایک میرا دوست ہے اس کا بھی بھی ہے وہ بہت آئے ٹائم بہت لیتا ہے بولنے میں یہ اے میں کچھ گڑ بڑ ہے کوئی بات کریں آپ آپ کچھ پوچھیں فیصل یہ بتائیں کہ اجاز نے یہ سفید رنگ کی کپڑے آج کیوں پہنے سوچتا رہتا ہے آم پاتا نہیں شو ختم ہو گیا محمد اکسان بڑی تیز بارش ہو رہی تھی ایسا کونسا دوست ہے ہے ایک بچپن کہنا وہ اس کے پاس اس کی موٹر سائیکل پہ ہم نے بائک چلانا سیکھی اس کی موٹر سائیکل پہ ہم نے بائک چلانا ایسے سیکھی کہ وہ ہمارے محلے میں ایک بائک چلانا سیکھی کی تنے اککل مند ہے کہ موٹر سائیکل پہ چلا نا سیکھی اس کی چابی نہیں ہوتی تھی وہ بائر کھڑی ہوتی تھی جو بھی آتا تھا جس کو ملتی تھی جس کو ملتی تھی لے جاتا تھا بہت تیز باریش ہوئی اور وہ بائک اسی کی بائک نہیں وہ بائک میری تھی مجھے یہ یاد نہیں کس کی تھی تو وہ اتنی تیز باریش ہوئی بائک جو ہے وہ گٹر کھلاواتا اس کے ڈکنے پہ لگی اور وہ ڈس بیلنس ہوئی گرگت تو ہم دونوں کھڑے پہ تھے تھوڑی دیر میں نے دیکھا یار وہ کھا گیا میرا دوست وہ نظر نہ آئے تھوڑی دیر میں نیچے سے اس نے آواز دی تو گٹر میں ایسے کھڑا بچا وہ نیچے سے بول اور ہم مسا جا رہے ہیں دونوں اس کو چڑے وہ گرہ یار میں گر جاؤں گا نیچے پھر اس کو بگڑ گا میں نکالا نیچے دیکھا تو اتنا گہرا وہ پورا گھڑ رتا ہے کہ پانی چل رہا تھا اجاز لگتا ہے نا کہ ایک ایج ہوتی ہے جس میں اتنی بڑی بڑی باتیں لیکن آپ اتنے کھلنرے طریقے سے اس کو اتنا ایزی ٹیک کرتے کہ آپ کو بڑی باتیں بڑی نہیں لگتی آج اگر کوئی گھر جائے تو آپ کو ایک دم گھبراہت ہوگی ہڈی پسکی ٹیک ہے میں اس دن بلکہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے گھر پہ بیٹے ہوئے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ ہم پتنگیں وغیرہ لوٹنے دیواروں پر چڑے جاتے تھے سنگل سنگل دیواریں اور وہ ادھر بھی مطلب دو دو منزلہ اوپر اور اس کے اوپر چل رہے ہیں مزی سے مجھے اب سوچ کے جانا وہ خوف آتا ہے اس میں فیزیکل ایکٹیوٹیز اور یہ گیم آؤٹڈور زیادہ ہوتا تھا وہ کمپیوٹر جنریشن نہیں تھی تو آپ تو انڈور گیمز اور وہ پی ایس فور اور یہ ساری چیزیں آگئی ہیں تو آپ کی جو جنریشن آؤٹڈور کھیلتی نہیں ہے ہم تو جب تک گھر سے باہر نہ نکلیں ہم وہ آخری جنریشن ہیں جنہوں نے وہ جو ریال چیزیں تھیں جو حقیقت کے قریب تھیں ہم نے وہ انجوائی کی ہوئی ارے میں ابھی پرسوں چوتھ میں نے ایک تسویر شیئر کی وہ اتنی ٹوٹر پہ لوگوں نے اس پہ لکھا کہ کیا آپ نے یاد دلا دیا مطلب بہت سارے ہمارے میرے جو شو بیس کے بھی لوگ ہیں اس میں اقرار ہے یا فیصل سبزواری ہیں سب ہی وہ ڈسکس کر رہے تھے ہم لوگ اتفاق سے وہ بڑی سیریس سیچویشن چل رہے تھی اس میں میں نے ایک تسویر لگا دی میں نے کہا یاد ہے کسی کو وہ یاد آپ کو شاید ہوگا وہ ایک ٹب کے اندر پٹ پٹ چلتی تھی وہ چھوٹی والی بوٹ اس کے اندر وہ جلاحات لگا دیتے تھے پانی ڈال کے بیش میں وہ ایک ہوتی تھی گشتی ٹائپ بوٹ ٹائپ بکل ٹھیک ہے اس کے اندر وہ جلاحات کی وہ پٹ 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 چلتی تھی سارے اتنا ڈسکس کی ہم لوگوں نے وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ سیریسی یہ بچپن کی یادیں پھر بڑے ہوگے بڑے ہو کر دوستیاں ہوگی یہ بتایا ہے بیگمات کی بھی دوستیاں ہیں آپس میں ہاں ہاں سب ہیں اور اتنا ہم لوگ ہوگا کام کی وجہ سے زیادہ ملنا ہوتا ہے جو ہر وقت پوزیسیب ہوتا ہے اپنے میاں کے لیے ہر کوئی پوزیسیب ہے تو جب پتا چلے بیگم کو کہ جی مجھ سے زیادہ دوست کو ٹائم دیا جا رہا ہے مجھ سے زیادہ اس سے باتیں شیئر کی جا رہی ہیں تو کبھی کوئی گھر میں جھگڑا کوئی نرازگی کوئی موڈ خراب دونوں طرف سے کبھی ایسا ہوا نہیں نہیں اس طرح کی کوئی باتیں ایسی ہوتی نہیں ہماری اپنی کام کے حساب سے چیزیں اور اپنی ویسے جو عام ہماری ڈیلی اس کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم زیادہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں بیگمات سے تو پھر وہ گھر کی الگ ایک وہ ہوتی ہے نا بھابی کے اور سنا کی اچھی بات چیت ہے ایسا نہیں ہے لیکن میرے لیے ایک بہت آسانی یہ ہوئی اپنی بیوی کو سمجھنے میں یہ دونوں بہت ایک جیسے ہیں سٹار ایک جیسے سنا اور اجاز سنا کی نیچر اجاز کے ساتھ ایسی اچھا ایسی اچھا ایسی اچھا ایسی اچھا ان کی ملتی ہے کہ میں بڑے آرام سے اس کو ہندل کر لیتا ہوں اس کی وجہ سے بڑے آرام سے اس کو ہندل کر لیتا ہوں سیسل اور اجاز کے ساتھ ابھی بیگمات کی بات ہو رہی ہے لیکن ان سے ان کی پہلی محبت کی بھی بات پوچھوں گی لیکن اس بریک کے بعد آپ مروا لے والے بات کریں رمزان 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 محبت کی بات پہلی محبت کی بات پہلی محبت کونسی والی پہلی محبت کی بات کروں پہلی محبت نہیں نہیں سچی والی یار ایک تو بچپنے میں بہت ساری انفیتوئشنز ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک آپ بھی ہیں جب بلندی دیکھیchu تو پاگلی ہو گئے تھے اور ان دونوں کے چکر میں میں فلم انڈیسٹی میں آ گیا حالانکہ مجھے آنا نہیں تھا اس وقت ریما اور شان ریما اور شان گریٹ فان شان کبھی آپ کبھی ہمیشہ سے اور بھائی کو تو میں بولتا بھی رہتا ہوں ٹوٹر پیکسر مل جاتے ہیں تو باقی اس کے علاوہ مگر ایسی کوئی پہلی محبت جس کو دیکھا اور کہا کہ بس یہی ہے یہی وہ چہرہ ہے کافی بڑی ہے مجھ سے ہاں ہاں نہیں پہلی محبت ازمہ کلانی صاحب سے بڑی مجھے سیریس والا جو ہے وہ ان پہ کرش تھا اور میں ان کو آج کل چھیڑتا بھی ہوں یہ بات کہ مجھے بڑے برے لگتے تھے ابھید علی صاحب آپ کی وجہ سے تو بڑا ہستی ہیں وہ حالانکہ بیٹا بن گیا ہوں میں اب ان کا لیکن this is true تو ازمہ آپ پہ آپ کی پہلی محبت بچپنے میں تو دیوانا تھا میں ان کے پیچھے اور ایجاز آپ کی مجھے یاد ہے کہ سیف کھیلے ہی ہے بہت سیف کھیلے کے ٹائم پہ وہ ٹیچر تھی ہاں ہماری شد وہ ایک ہوتا ہے نا ہر ایک وہ سٹوڈنٹس کو وہاں وہ ایک نام نہ بتائیں لیکن یہ بتائیں کہ سبجیکٹ کی ٹیچر تھی وہ سائنس کی تو ہو نہیں ستھی نہیں نہیں سائنس کی ماتس کی بھی نہیں ہوں گی ہم جوگریفی وغیرہ پڑھاتی تھی اور وہ ہر لڑکے کو ہر جو ہمارے سکول میں لڑکا تھا سب کو پسند تھی تو وہ ایک وہ وہ کتی اچھی ٹیچر تھی اچھا پڑھاتی تھی کہ سب کی آئیڈیال تھی وہ بہت انٹیلیجنٹ اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی تھی اور بڑا وہ طریقہ طریقے سے طریقے سے مطلب سب کو جو اینا ایسا کنٹرول رکھتی تھی اور بہت ڈسیپلینٹ تھی بہت ڈسیپلینٹ تو ایک ہوتے ہیں وہ سب کو پسند آجاتی ہیں کتنا سا ان سے محبت رہی محبت نہیں بس پسند محبت تو ایک اور بڑی وائٹ ٹرم ہے بس وہ ایک ہوتا ہے پہلی دفعہ آپ نے کہا کون سب سے وہ اچھا لڑا کرتا تو وہ موسکی لڑکوں کے اس کے لئے وہ تیچری ہوتی ہیں ٹھیک ہے جیسے بابرا جی ہیں میں ابھی تھوڑ دن پہلے میں نے یہ بات بتائی میں چھوٹا سا تھا تو بابرا جی بچپنے میں ندیم صاحب اور بابرا جی کی فلمیں دیکھ کے میں بڑا ہوا اور مجھے بڑی پسند تھی وہ اور میں پانچ چیے سال کا تھا بابرا جی سب کو پسند تھی پیسل ہاں کی فلمیں اپنی مزے کی ہو دی تھی یہ بات وہ سیٹ پہ گیا میں امی کے ساتھ تو وہ ان کی کوئی شادی کا سینہ رہا تھا تو میں جا کے وہاں پہ میں نے ضد دال دی میں نے کہے مہا تو شادی گروں گا ان سے پھر سو پھر وہ کون سے فلم دیکھی تھی ان کی میں نے ان کی کون سے ساتھ نہیں دیکھتی شابانہ میرا نام ہے محبت اور ایک دن بہو کا مس Singapore کی پوری سریز مادم شمی مارے کی جتنی فلم ہے مس Hong Kong ملہا بے تخاشا فلم فلمیں لوگ دیکھے تھے دیکھنے جاتے بھی تھی کیونکہ وہ سورس اف انٹرٹینمنٹ وہی تھی اور بہت فلمیں بنتی بھی تھی پھر بھیج میں ایک وہ ٹائم آیا کہ فلمیں رک گئی ہیں اور ڈراموں کی طرف زور زرہ زادہ چلا گیا لیکن اب واپس سے سینما ریوائیب ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ اچھا جی ہمارا یہ ہے جو بھی آپ کے ذہن میں دونوں کے لیے دو دو نام لوں گی یا پہلے میں ایک ایک نام لیتی ہوں ریپٹ فائر کر لو دونوں نے ایک ہی کا جواب ایک ایک لفظ بولنا ایک کسی پرسنالیٹی کے بارے میں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اجاز ریپٹ فائر ہے یہ وہ بات میں بولیے گا وہ کھرے ہیں وہ تھوڑی سی دیر بات کریں گے سیگمنٹ پو والا کیونکہ آپ دونوں ہے نا تو اس کا فائدہ اٹھاؤں ٹھیک کیونکہ ان کے شو میں جاتے ہیں نا جو جو کچھ یہ کرواتے کانگ بند کر دیے کیا بول رہے کھرے لپسنگ کرو کچھ سنائی نہیں دے رہا کچھ سمجھ نہیں ہاری مگر میں نے کہا میں فیسل کو ایسا بلکل تنگ نہیں کروں گی میں بھی بریک میں بتاؤں گا تمہیں ایک اید شو پہ ہم نے بڑا مزا کیا ہے ریلی ایلے چھو نو ابھی بتائیں نا لے نہیں بریک میں بتاؤں گا میں نے فیسل کا ایک اید شو کیا ہے یہ آبیس بھی یہ ہمارے اپنے گھر والے ہیں یہ سب گھر کی باتیں ہو رہی ہیں جیسے ہم آپس میں گف شپ لگاتے ہیں ہم میں نے اور فیسل نے فیسل کا جو شو ہوتا ہے اس پہ سپیشل ایک ہم نے شو کیا ہے جو کہ ایک سٹیج ایکٹ کی طرح ہمارا ڈراما آتا تھا میں اور تم اس کی تھیم پہ کیا ہے تو وہ سب کو بڑا مزا آئے گا بڑے عرصے کے بعد میں میں اور تم دوبالا کے نام سے اس میں آدھی اور فیزان بھی ہیں میں اجاز آدھی اور فیزان واہ اید پر آرہے وہ اس سٹیج سیٹ کیا ہے اور اس میں وہ ایک ڈرامی کی طرح سے اس کو کیا ہے بہت مزاک ہے اچھے نیا آئیڈیا ہے ہاں بہری گوڈ میں بھی دیکھوں گی اچھے اجاز پہلے میں آپ سے پوچھوں گی ریپیڈ فائر ہے بیوٹی میں ریٹ کریں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ خوبصورت ہے آپ نمبرز دیں گے ہیں تو ساری پیاری مگر آپ کی نظر میں آپ ان کو کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں آئیشہ خان آئیشہ عمر سجلالی اربا سجلالی نمبر وان خوبصورتی میں خوبصورتی میں اور آپ نے کہا بتایا آئیشہ خان آئیشہ خان آئیشہ عمر اور اربا آئیشہ خان آئیشہ عمر اربا آپ نے کہا سجلالی پہلے پھر آئیشہ خان پھر آئیشہ عمر پھر اربا فیصل آپ اتفاق کرتے ہیں یہ بھائی کی مرضی ہے یہ بھائی کی مرضی ہے اچھا جی ٹھیک ہے سب پیارے ہیں ویسے لیکن آپ نے نمبر دینے تھے آپ کی نظر میں آپ کو کون کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیاری شکل دیئے سب اچھی ہیں تو ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اسی وجہ سے اچھا فیصل آپ سے جی ایک سنسان روڈ پر آپ جا رہے ہیں اور وہاں آپ نے دیکھا ایک گاڑی خراب ہے اس گاڑی میں چار لڑکیاں ہیں آپ سپورٹس کار میں ہیں اور آپ کسی ایک کو لفٹ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نام لے رہی ہوں ان میں سے آپ کس کو لفٹ دیں گے ٹھیک ہے میرا شرمیلہ فاروقی رہام خان اور آئیشہ گلالائی یار مطلب شاباش ہے میرا یہ ان چاروں لڑکیوں میں سے میں میرا کو obviously بٹھا لوں گا کیونکہ مزے کا سفر گزار جائے گا مزے آئے گا اس کے ساتھ اس لئے کہ آئیشہ کے ان کیس نہ کر دے آپ پر کون آئیشہ گلالائی نہیں وہ سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو obviously and obviously not رہام کیوں نہیں 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 پتہ لگے میں ان کو کنے اتاروں اور بعد میں ان کو غصہ آجائے کسی بات پہ اور آپ پر کوئی کتاب لگتے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن میں پتہ میں اس پہ ایک بات بولوں گا یہ پتہ ہمارے جوہاں بڑی بڑی باتتمیزی کرتے ہیں عورتوں کے حوالے سے ورڈز ہوتے ہیں جن کو آپ یوز کریں کسی کے بارے میں بلکل ہی لوگ جو ہے نا وہ پتری سے اتر جاتے ہیں رسپیکٹ نہیں چھوڑنی چاہیے نراضی اپنی جگہ بہت اچھی بات کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کیا کچھ غلط کیا ہے تو ہمیشہ ہمارے دین میں بھی ہے اس پر پردہ ڈال دو بلکل اچھی بات کی تشہیر کرو برائی پر پردہ ڈال دو اور آپ جس کو جانتے بھی نہیں کبھی ملے نہیں اس کے بارے میں لکھنا شروع ہے یہ غلط بات ہے بلکل غلط بات ہے اچھا یہی چیز اگر اس سچویشن سے آپ گزریں تو آپ کس کو لفت دیں گے میں نے بھی میں نے بھی تو یہی بولا تھا میرا کو اس کی بجائے یہ ہے دونوں نے کہ میرا کو لفت دیں گے جتنا بھی سفر ہوگا میرا بولتی رہے گی اور آپ کو آپ کو پتا بھی نہیں لے گا سفر کا پتا بھی نہیں لے گا سفر کا پتا بھی نہیں لے گا اور جو چیزیں آپ کی گاڑی میں نہیں ہوں گی وہ بھی آپ کو پتا چل جائیں گی اچھا جی ایکٹنگ کے حساب سے ریٹ کریں ادنان صدیقی یاسر حسین فیسل رحمان دانش دیمور فیسل بھائی سب سے اوپر ہیں بہت اوپر ہیں فیسل بھائی فیسل بھائی فیسل بھائی کا کوئی محبت نہیں ہے سیریسی سیکنڈ 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 اور آپ نے کہا ادنان سے دیکھتی ادنان سیکنڈ ہو گئے اور یاسر حسین اور دانش دیمور یاسر اور دانش یاسر کو میں نے ستیج پہ دیکھا ہے ہیس آوٹسٹینڈگ وہ ستیج ایک مطلب تباہی ہے وہ سو اس کو آپ ادھر کمپیر کرنا اس کا بڑا مشکل ہے ابھی ریسنٹلی جو اس کا میں نے پلے دیکھا ہے تیری ویونی سکرین سے آپ دانش دیمور کو نمبر تھرڈ دیریکٹ کر رہے ہیں دانش کو نمبر فور یاسر نمبر فور دانش ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت کو ٹھیک ہے اچھا آپ ایک پی Jugend اور اس میں خود ہیرو بھی ہیں اچھا وہ یہ صحیح بات ہے بہت inviting اس سے کیوں اور پیسه کیوں لگا ہوں آپ نے ان میں سے ان چاروں لڑکیوں میں سے آسی لڑکیاں خواتین ہاں ان چاروں خواتین نہیں میں بسے سب کو لڑکیاں ہی کہتی ہاں لڑکیاں ہی کہیں آپ کو ان چاروں لڑکیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے شیری مزاری فردوس آشک آوان ہینا روانی کھر شیری رحمان میں خاطر سے آج کل تو فردوس آشک آوان تھوڑا کام بھی آ جائے گا ٹیکس فکرہ کام کروا دیں گی سینما پہ شاید ہماری حکوم ہماری حکومت کو یہ سمجھ آئے کہ کتنا ضروری ہے اس وقت ٹکٹ سستہ کرنا آٹھ سو روپے کا ٹکٹ ہے عام آدمی جا کے فلم نہیں دیکھ سکتا ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہماری ٹیکس ہٹیں تھوڑا کچھ کام ہو فلموں پر ٹیکس تو آپ اس لئے ان کو اپنی فلمیں چانس دیں گے بلکل تاکہ آپ کی فلم کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں مسائل ہو جائیں جو ریلیز کے بعد ایک پوڈیوسر ڈائریکٹر کو دیکھنے پڑتے ہیں ہاں بالکل تو پھر دوس آشی قوان جو ہیں ان کے نام کا کورا نکالا ہے فیصل نے اور اجاز آپ یہ بھی آپ کہیں گے جو بھائی کریں گے میں وہی کروں گا شرمیلا فاروقی آپ کو پتا ہے شرمیلا کے ساتھ شرمیلا نے ایک دفعہ ڈراما کیا تھا اور ایک ہی ڈرامے میں انہوں نے ایکٹنگ کی تھی اور اس میں ہیرو میں تھا ان کے ساتھ شرمیلا کے ساتھ میں ایکٹنگ کر سکا کیا اسی وجہ سے انہوں نے اس کے بعد کام نہیں کیا اور سچ متعجاز آپ اتنا تفتاریدیا نہیں اس کے بعد وہ پولٹکس میں آگئی نا اچھا چھے